اسلام علیکم میں ہوں مدیحہ باسی آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے قید خانے کے بارے میں کھلے آسمان تلے یہ قید خانہ کسی جنت سے کم نہیں مگر یہاں ظلم و ستم کی وہ داستانے رقم کی گئی کہ کلم لکھے تو وہ رو پڑے الفاظوں سے خون بہنے لگ جائے یہ جنت نظیر وادی کوئی اور نہیں وادی کشمی کی ہے جہاں پہ کئی دہائیوں سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے آج پانچ فروری ہے جسے یو میں ایک جیتی ہے کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر وائس کل جی ان سے جانتے ہیں السلام علیکم سر سر آج کشمیر ڈی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں جائیں گے دیکھیں کشمیر ڈی تو ہم مناتے رہے ہیں پانچ فروری کے چھوٹی کا دن منایا جاتا ہے پاکستان کشمیر ڈی کے حوالے سے ہمیں پہلے یہ سوچیں کہ ہم کرتے کیا ہیں کشمیر ڈی کچین زنجیر بنا دی ایک پل پر کھڑے ہو گئے ہیں وزیراعظم صدر سارے اپنی تقریبیں کرتے ہیں اب سب سے پہلے سوال یہ ہون اچھے کہ ہم کرتے کیا ہیں کیا اس دن ہم اپنی ایک دن کی کمائی کر کے چھوٹی نہ کر کے ایک دن کی کمائی کشمیر کے نام کر سکتے ہیں بہتر نہیں ہوگا اگر اس دن ہم اپنی سارے سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک وغیرہ چھوڑ کے کشمیر کے شو بجاگرے گے بہتر نہیں ہوگا مگر انفرشنیٹلی ہم اس دن کو صرف اور صرف ایک چھوٹی کے طور پر منایا جاتے ہیں لوگ گھومنے پر نیٹ کر جاتے ہیں پکنک سپاؤرس وغیرہ تو اگر اس سے کیا تاثر ملے گا اگر ایک دن میں پورا علاقہ سنسان ہو اور ہم سب کرشیو کی طرح ایک ماحول بنا دیں دنیا کو شو کرنے کے لئے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو زیادہ بہتر ایک میسیج بڑا سٹرونگلی دنیا کو جا سکتا ہے مگر وہاں چیز ہم کرتے ہیں نہیں کیا وجہ ہے کیوں ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں دیکھیں انڈریل سنس نہ تو انڈیا اس کشمیر کے بارے میں سیریس ہیں نہ تو پاکستان اس کشمیر کے بارے میں سیریس ہیں دونوں طرف پستے جو ہیں وہ کشمیری ہیں دونوں نے اپنی ایک ناب نائی بھی ہے پست کشمیری رہے ہیں بیچ میں میں تو مجھے تو اگر میں سے پوچھا جائے تو میں تو کہتا ہوں سٹیپ ڈاؤن دونوں من کو وہ کھڑا چاہیے الگ ریاست الگ ریاست مطلب الگ ریاست بنا دیتوں کہ ان کو ڈر یہ ہے انڈیا کو ڈر یہ ہے کہ وہ علاق کریں گے پاکستان کے ساتھ اس لئے وہ ان کو بیک فٹ پہ نہیں جا رہے ہیں سٹیپ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں اگر ان کو یہ کنفرمیشن دی جائے کہ الگ ریاست ہوگی تو کافی چینج ہو جائے گا اگر وہ الگ ریاست کے طور پر وہ سروائیف کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا دیکھیں وہاں پہ سب ٹوریزم ڈپارٹن ٹوریزم کے طور پر وہ اتنا کر سکتا ہے کہ ان کے لئے کافی ہے سب ٹوریزم کیا خوبصورتی کم ہے ہمیں نہیں پتا دونوں طرف سے جو ابھی جس طرح کے علاق بنے ہوئے یہاں پاکستان کی طرف تلیت انڈیا میں جو علاق بنے ہوئے وہ ایک فیکٹ تو ہو رہے ہیں اگر یہ بالکل ایک نورمل علاق ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ٹوریزم آئیں گے کشمیر کو دیکھنے کے لئے وہاں پہ لیکن انڈیا اگر اس کی ایکانمی ٹوریزم سے کمار ہے پیسے تو پھر وہ کیوں چاہے گا وہی بات نا بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے انسانیا کو کو دبا رہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا میں تو صرف ایک پہلو دے رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے لیکن بزار تو یہ چیز نا ممکنی نظر آلی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی راستہ آ کوئی دروازہ نظر آرہیس وقت وہ ایک ہی ہے یہی ایک دروازہ نظر آرہیس جس کے طرح ہم کر سکتے ہیں دروازہ مجھے نہیں لگتا کہ دونوں ملک اب اسی ایک ملک کی وجہ سے ہمارے کشیر کی کتنی بڑھتی ہے ہم کتنا اپنا بجٹ دیفنس پہ زائع کرتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے مفاد کے لئے اس ایشو کو سالو نہیں کرنا چاہتے ہیں دونوں ممالکی لوگ نہیں دونوں ممالک کے اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں دونوں ممالکی جو بجٹنگ ہے جو اس میں خون پرد ہوتا ہے جن سے دیکھیں ایک مووی میں نے دیکھی تھی تو اس انڈیا نی مووی تھی تو اس نے کہتا تھا تو اسے ایک میجر سے پوچھا جاتا ہے کہ سر یہ ختم کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس نے کہا ہی بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت سے لوگوں کا روزگار اور بہت سے لوگوں کی چولا اور بہت سے لوگوں کی مارکیٹ اس سے جڑی بھی ہے یہ صرف وار نہیں ہے دنیا میں ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ سب سے بڑا جو انڈسٹری ہے وہ وار انڈسٹری ہے یہ مطلب مانا جا چکا ہے پورے دنیا میں جو انڈسٹر ہیں انہوں نے بات ثابت کر دی کہ سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ وار انڈسٹری ہے اور یہی کرتے رہتے ہیں مگر فرق تھوڑا سا ہے یہاں پہ دیکھیں پاکستان کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے فرق یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے کشمیر منٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ماحول کچھ اور ملتا ہے مگر جب آپ انڈیا کے کشمیر میں داخل ہوتے ہیں تو ماحول کچھ اور ہے یعنی کہ آپ پاکستان کے کشمیر منٹر ہوتے ہو تو وہاں پہ کوئی مظاہریں نہیں کوئی فوجی آپریشن نہیں کچھ بھی نہیں مگر جب آپ انڈیا کے اس میں جاتے ہیں تو وہاں جتنے لوگ ہیں میرے خواہد سے اسی مقابل میں جو فورسز بیٹھی ہوئی ہیں چی لاکھ فوجی ہیں اور وہ مسلمانوں کے اکثریت زیادہ ہے تو وہ ریٹیلیٹ تو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پولیس میں اس میں دوسرے راو وغیرہ اس میں ملابس کتنے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک بہت اہم کردار ہے یو این کا یو این کیوں خاموش رہتی ہے اس مسئلے پر دیکھیں ایک تم پتہ نہیں ہم یو این یونیٹی نیشن بسکلی ہے کیا یہ اسی طرح ہے کہ ایک لیڈ کلاس ٹھیک ہے ایک گروپ بنا لیں اور انہوں نے آپ کو کہہ لگتے ہیں وہ لیڈ کلاس جب اپنی لیے گروپ بنائیں گے کوئی ارگنیزیشن بنائیں گی کیا وہ کیر کری گی کی نیچے طبقے میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے اپنی لیے بنائی ہوئی ہے اور جو رونز ریوگلیشن تھے کہ یو این نے کیا کیا جب ایراک میں انہوں نے یولوکے کے نام سے کہ ایورینیوم وغیرہ کے دباؤں میں آ کے انہوں نے عملہ کر دیا جب بات میں پتہ چلا کہ وہاں سے کچھ تو ہے کیا برما میں کیا ہوا کیا این میں نے کوئی ایکشن اٹھایا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کیا اپریکہ میں کیا ہو رہا ہے کیا او را نے کبھی ابھی تک ایکشن اٹھائیں تو جب آپ تک کسی کے بارے میں کون سے ایک مجھے ایکٹ بتا دیں یو این کا جو کسی مظلوم کے لیے انہوں نے کوئی بھی کچھ بھی کیا ہو کوئی ایک مجھے بتا دیں نہیں ہے انہوں نے جو ایکشن اٹھایا ہے امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایراک کے لیے انہوں نے سپورٹ کیا ہے امریکہ کو وانستان کے لیے انہوں نے اصد جو ہے وہ مطلب شام ہو گیا جدر جدر امریکہ کی انوارمنٹ رشک انوارمنٹ ہے وہ سپورٹ ہی کرتے ہیں یورپین یونین کو اور امریکہ کو انہی کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور وہی کرتے رہیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طریقے سے یہوں کبھی بھی اس چیز کو ریزارف کرے گا نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے نہ کرے گا اگر ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ہوگا تو میرے خیال سے یہ بے وکوفی ہوگی جو ستر سال میں اتنی بڑی بربریت کرنے کے بعد ایک سال تیرہ مہینے سے اوپر میرے خیال سے ہو گیا ہے کہ ان کو کائن آف اکرفیو گئی ہے پانسو پچاس دن ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ کیا ابھی کریں گے اس کے بعد آکے کریں گے سیری نگر میں امران خان کی تصویریں بھی آمیزہ کی گئی ہیں لوگوں کے طرف سے اور پوسٹرز بھی لگائیں گے پاس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ کلیر کٹ میسیج دنیا کو مگر پہر آگئی میسیجی یوین کو مگر ان کو یہ یوین کو کبھی بھی یہ میسیج آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ان کو نہیں بتا کہ کیا ان کو ان کو نہیں بتا کتنی کبریں یوین نے خود نکالی ہیں کشمیر کے اندر مگر کیا اس کے بعد ہوا کیا پیلٹ گنز کے حوالے سے انسانی ہوں اس کے بعد جیسے ابھی جب سب کچھ ہو رہا ہے میں ابھی نیوز پڑھا تھا گرہان بھائی کے میرے خیال سے بانجی ہیں باتیجے کو بھی اٹھا لیا گیا اور کوئی ڈیٹھ سو کے قریب انہوں نے مان بھی لیا انڈیان فورسز نے کہ ہم نے ان کو مار کے دفن بھی کر دیا ان کے بیٹے کو بھی مار دیا ہے تو ابھی پھر مظاہرے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آج ایک بہت افسوسنا واقعہ کوئٹا میں پیش آیا ڈی سی آفسس کے بعد باہر کشمیر ریلی پہ حملہ کیا گیا دیکھیں جہاں جہاں کشمیر ایشو زیادہ فارورڈ ہوتا جائے گا وہاں وہاں پہ بلجستان میں اور فاتہ میں اور اس اس طرح کے علاقے میں جہاں پہ رام لغس ہے وہاں پہ ایکٹیویٹی کریں گی آپ کی توجہ یہاں سے وہاں اٹھانے چاہتے ہیں تو وہاں سے اب جب بھی کوئی آپ کشمیر ایشو میں کوئی پرہاں باری کا واقعہ ہو گیا تو آپ لنک تو شک کریں نا آج ہی کے دن میں کوئٹا میں واقعہ ہو گیا یعنی کہ آپ اس چیز کو کبریش کرنے کیلئے ہی ہو سکتا ہے کوئی ہمیں خورسی بہت کچھ نہیں بتا رہا جس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جب بھی کشمیر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا کشمیر پہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو کراچی کے حالات خراب کر دیا جاتی تھے پہلے وہ کرتے تھے نا پہلے مطابع سنتہ نا تو ان کے لئے وہ کام کر دیتے وہ فیمنٹ بھیج دیتے تو وہ حالات خراب ہو جاتے تھے اب وہ نہیں ہے تو اب ان کے پاس ایشو میں بھی کچھ غدار ہو جاتی ہر دیکھیں ہمارے صفوں میں نہ ہوتے تو انہیں سالات تک پہنچتے گیا اب ایک جو جنرل کو کوٹ مارشل اور ایک بگیڈیر کو جو سزائے موت دی گئی تھی تو کس لئے دی گئی تھی پاکستان کو یوں تو بہت سے خطرات لاحق ہیں لیکن پاکستان کو جتنا بیرونی دباؤ کا شکار ہے پاکستان اتنے ہی اندرونی اس کو مسائل کا سامنا بھی ہے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ